میرے حزید و میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک ذابطہ ایک قانون بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تیش شدہ بات ہے دنیا کے سارے انسانوں کے لئے ہے کہ جو دنیا میں کامیابی جاتا ہے برزخ میں کامیابی جاتا ہے جو مرنے کے بعد کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی جاتا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کے پورے دین کو لے کر آوئے اپنے آپ کو پورا کا پورا دیندار بنا آوئے کیونکہ اللہ نے ساری کامیابیاں ساری عزتیں ساری راحتیں اپنی مددیں دین کے ساتھ وابستہ کر کے رکھی ہے آپ لوگ جگہ پک پیک کرتا لیں دین کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے رکھی بے دینی پر اللہ تعالیٰ کا کوئی وائدہ نہیں بے دینی پر اللہ کی طرف سے انعام کا کوئی وائد بلکہ پکڑ دھمکی ہے جہاں دین ہوگا وارحمت ہوگی جہاں دین ہوگا وبرکت ہوگی جہاں دین ہوگا وائزتیں ہوگی جہاں جرین ہوگا وہ سکون اور چین ہوگا یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے پیسوں کے ساتھ زمین جائدات کے ساتھ دگریوں اور عہدوں کے ساتھ بڑی تجارتوں کے ساتھ کہ نہیں ان کے ساتھ ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا عزت دین میں رکھی ہے پوری امت کا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہے وہاں جاتے نہیں ہیں جہاں ہے وہاں جاتے نہیں ہیں اور جہاں نہیں ہے وہاں دینداد اپنے آپ کو تھکاتے ہم لوگ جہاں نہیں وہاں دینداد سب تھکاتے اپنے آپ کو ایک آدمی اپنی یہ ہماری استعمال کی پہلی سب چندر اپنی گھڑی بھول جاں بے اور وہ لاش سپنے جا کر وہاں تلاش کرتا ہو یوں دیکھے یوں دیکھے دائیں دیکھے بائیں دیکھے کوئی اس سے پوچھے ہائی صاحب کھیلیت کیا تلاش کرتے ہو یار ہاتھ کی گھڑی ہے رڑوں کی اچھا گم ہو بئی ہے اوہو انہا لیلہ و انہا راجون تو ایسا آپ آپ اس کو کہاں بھول کر آئے تھے آپ کہاں بیٹھے تھے لاشت میں تکہ میں تخت کے پاس کی پہلی سپنے بیٹھا تھا تو آپ کیا کہیں گے ان کو کیا کہوں گے کہ ایسا آپ آپ نے گم وہاں کی ہے اور تلاش کرتے ہیں آپ آخری سپنے یہ کیسا نادانی کا کام ہے یہ تو نا سمجھی کا کام ہے اس امت نے اپنے سکون چین راحت عزت کامیابی کو میرے دوستو بھائیو دنیا کی چیزوں میں تلاش کر کے رکھا ہے یہ امت اس کو تلاش کرتی ہے کوئی پیسوں میں کوئی مکانوں میں کوئی اچھے کھانے پینے میں کوئی اچھی سواری لباس میں کوئی اچھی ڈپریو ڈگریو اور عدو میں کوئی زمین جاگر اور جائدات میں کوئی حکومت اور عہدے کو تلاش کرنے میں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں وہاں رکھی نہیں ہیں اگر مال میں رکھی ہوتی تو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین آدمی قارون ہوتا کون ہوتا کارون اللہ نے اس کو بہت بڑا مال دے رکھا تھا خزانے تھے خزانے خزانہ نہیں خزانے اللہ نے اس کے مال کے لئے قرآن میں کنوس کا لفظ استعمال کیا جو جمع وہ وہ چند کا لفظ ہے گرامر پڑھنے والے سمجھ سکتے اس کو خزانے تھے اس کے پاس خزانے حکومت کا ملنہ اگر آدمی کے پاس کامیابی کی نشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاتھ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قصے میں نمرود کا بھی ذکر کیا ہے کہ نمرود دنیا میں ایسا بادشاہ گجرا ہے جس کو اللہ نے عالمگیر سلطنت دی تھی دنیا میں چار آدمی گجرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت تھی دو ایمان والے دو بے ایمان اس میں بے ایمانوں کی فیرس میں ایک یہ تھا نمرود تھا انہی دنیا پر حکومت تھی لیکن یہ کامیاب آدمی نہیں ہے ناکام آدمی ہے زلیل آدمی ہے ہمیشہ کی سزا میں ہیں بیان کر مجرم ہے اللہ کی نگاہوں میں مسلمان اس کو یہاں تلاش کرتا ہے حالانکہ وہاں ہے نہیں ہے کہاں پر یہ دین میں ہے عمال میں ہے احکام میں ہے سنتوں میں ہے دین کی محنت میں ہے جانمال کو صحیح استعمال کرنے میں ہے صلاحیت اور اس حدادوں کو صحیح جگہ پر لگانے میں اللہ نے ایمان والے کی عزت راحت کامیابی سکون چین آفیت دول جہاں کی سرخ روحی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اسی میں چپا کے رکھئے ہیں یہاں یہ چیز شکتان نے ہم سب کو میرے بھائیوں ڈکوصلے میں مبتلا کر دیا ہے آنکھوں پر پٹی مار دیا ہے اس لئے اس وقت امت کی ساری پریشانیوں کا جو علاج ہے نا وہ اس کی دینداری ہے کہ امت کیا بن جا ہے بولو نیکی پر آجامے دین پر آجامے ہمارے لئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ سیمپل ہے ان کی زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے پہلے کیسی تھی دین پر چلنے سے پہلے کیسی تھی کیا قائد یہ بھی چوپٹ عبادت سب خراب معاشرت اور معاملات کا کوئی ٹھکانہ نہیں دشمنیاں جنگیں بد امنی عزت محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں خاندان محفوظ نہیں ایک کا دو کا ابھی سفر کرنے کی جورت نہیں کر سکتا ڈاکو اس کو خرید کر غلام بنا کر بیج دے ہوئے اتنی بد امنی جس کی کوئی انتہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کی محلت کو لے کر آئے جس کے نتیجے نے تیبیس سال کے اندر سارا نقشہ بدل دیا کیا بدل دیا پورا نقشہ بدل دیا تو میرے دوستو بھائیو جب بھی زندگیوں میں جہاں بھی دین ہوگا چاہے وہ مالدار ہوں غریب ہوں پڑے لیکے ہوں انپڑھ ہوں شہری ہو دیہاتی ہو جوپڑ پٹی میں رہتے ہو بنگلوں میں رہتے ہو ہے نا کوئی بھی ہو دین کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ان تمام نعمتوں سے نوازے گا جیسے شکر مٹھی ہے سب کے لئے مٹھی مالدار کھائے اس کو بھی مٹھی لگے گی گریب کھائے گا اس کو بھی مٹھی لگے گی شہری کھائے گا اس کو بھی مٹھی لگے گی دیہاتی کھائے گا اس کو بھی کیا بولو مٹھی لگے گی مرد کھائے تو بھی عورت کھائے تو بھی بچہ کھائے تو بھی بڑا جوان خانے تو بھی مزدور خانے تو بھی سیڑھ ساب خانے تو بھی بٹھی ایسے دین کوئی بھی آدمی لاوے ہر ایک کے لئے اس میں راحت ہے یہ دین زندگیوں میں کیسے آئے گا کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا ایسے دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہمیں دین بھی دیا گیا اور دین کی محنت بھی دی گیا ساتھ میں کیا دی گئے بولو دین کی محنت اس دین کی محنت کی برکت سے کیا ہے ماحول بنے گا محنت سے کیا بنتا ہے بولو ماحول بنتا ہے نقل و حرکت سے چلت فیرت سے گشتوں سے عطا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محنت سے پہلے ماحول نہیں تھا جب ماحول بن گیا سو فیصد نماز زندہ ہو گئی منافق بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے نماز کا فرض تو فرض تحجد گجار مجمع بل گیا مدینہ طیبہ میں کوئی آدمی تحجد کے موقع پر مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتا تو اسے گھر گھر سے قرآن کی تلاوش کی آواز سنائے دیتی یہ محنت سے ہوا یہ کیسے ہوا بولو کرتا اللہ ہے سبب کے طور پر بندوں کی جانمال استعمال کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے قبول کر کے اللہ جر دے دیتا ہے برکتیں دے دیتا ہے ماحول کیونکہ ماحول سے ہر ایک آدمی متحصر ہوتا ہے ماحول سے کیا ہوتے بولو مسجد میں آپ دیکھو ٹوپی سر پر رکھنے کا ماحول ہے تو بازار کا آدمی آئے گا تو مسجد میں سر پر ٹوپی رکھ لے گا ٹوپی نہیں ہے تو رومان رکھ لے گا کچھ نہیں ہے تو مسجد کے اندر وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں بڑی ہوتی ہیں وہ بھی سر پر اٹھا کے رکھ لے گا ماحول ہیں مسجد کے باہر ماحول نہیں ہے تو پانچ وقت کا نمازیں بھی چپل پہننے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے گیٹ سے تو اپنی ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لیتا ہے ماحول سردی کا ماحول ہوتا ہے نا سردی ماحول اور موسم یہ دو چیزیں کسی کو نہیں بخشتی ماحول اور موسم سردی کا موسم ہونے سب کو سردی لگے گی پی ایم کو بھی لگے گی سی ایم کو بھی لگے گی اور مزدور کو بھی لگے گی سیر صاحب کو بھی لگے گی مولی صاحب کو بھی لگے گی بڑے علامہ صاحب کو بھی لگے گی مفتی صاحب کو بھی لگے گی وہ کسی کی ریاض نہیں کرتا ہے کہ یہ سیر صاحب کا گھر میں اس میں نہ جاؤں یہ پی ایم صاحب کا گھر ہے یہ سی ایم صاحب کا گھر ہے یہ کلیکٹر کا گھر ہے یہ سرپنچ کا گھر ہے میں اس میں نہ جاؤں کہ نہیں ایسی ماحول ماحول حصل کرتا ہے آپ کسی جگہ پر جاویں ایک کمرے میں دس آدمی بیٹھیں اور وہ ہس رہے تالی بجا بجا کر ایک دوسرے سے ہس رہے آپ انٹر ہوئے گیارویں تو آپ ہسیں گے کہ روئیں گے رب بولو نہیں ایک کمرے میں آپ گئے گیارہ دس آدمی بیٹھے رو رہے آپ انٹر ہوں گے تو آپ بھی کیا کریں گے روئیں گے حالکہ نہ ان کے ہسنے کی کوئی وجہ آپ کو معلوم ہے نہ ان کے رونے کی کوئی وجہ آپ کو معلوم ہے آپ پر مجھ پر ماخول کا اثر ہوگا حیرت محسوس سے رمک اللہ علیہ فرماتے تھے جب اس محنت کو کروں گے تو اللہ دو چیزیں دے گا محنت کرنے والے کا اندر سے یقین اللہ بنائے گا کیا بنائے گا ہاں کہ جس بات کی وہ دعوت دے گا اس پر اس کا اندر کا یقین بنے گا یہ ایمان کے بول بولتا ہے تو اندر کا ایمان اندر کا یقین بنے گا یہ نماز کے بول بولے گا اللہ اس کا اندر سے نماز کے یقین بنائے گا علم ذکر کو بولے گا اکرام کو بولے گا اللہ اندر سے اس کا یقین بنائے گا اور دوسرا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت سے ماحول بنائے گا اختالہ شانو ماحول بنائے گا محنت سے تو میرے بھائیو ہماری یہاں جو چیز ہے کہ محنت یہ دین پر چلنے کا ایک عمومی ماحول بنے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت پر کہتو اللہ تعالیٰ مولانا کو اسی حد قوت حمت آفیت دے ایک مرتبہ مولانا فرمایا کہ ہماری یہاں عمومی ماحول بنانے کی دو چیزیں ہیں کیا ہے بولو دو چیزیں ہیں ایک تو ہے پیدل جماعتیں کی تین دن کی جماعت بھی پیدل جامے چلے کی جماعت بھی پیدل جامے چار مندے کی جماعت بھی پیدل جامے پیدل چلے اللہ کے راستے پر سب چلوں گے انشاءاللہ استعمال سے جاؤں گے چار چار مندے کے لیے چار چار مندے پیدل چلے کہ پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت سے ماحول بنے گا اور دوسری چیز جو ماحول بنانے میں مؤثر ہے وہ ہماری یہ عمومی استعمال ہے ہمارے کیا ہے بولو یہ عمومی استعمال ہے حلقوں کے زیلوں کے سموں کے عمومی استعمال عموم کیا کیا مطلب اس میں ہر ایک کو آنے کی دعوت ہے کوئی limited آدمی نہیں اس میں کوئی limit ہے کہ جمال پور سے پانچ سو آدمی دریہ پور سے چھ سو آدمی ہے نا جتنے گورے ہیں گو یہاں سے آویں جتنے کالے ہیں وہاں سے ہی آویں ایسا ہے unlimited آؤ عموم سب کو بلانا ہے پڑھے لکھے بھی آمیں پڑھے بھی آمیں انجینئر صاحب بھی آمیں لاکٹر صاحب بھی آمیں مزدور سے لکھے منشٹر ہر ایک کو دعوت ہے ہماری عموم استعمال ہے یہ دعوت کی عمومی فضائے بنتی ہے اس سے لوگوں کے ذہن بنتے ہیں ان استعمال میں آنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کام کیا ہے آپ اپنے حلقوں میں ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے 1978 کا گودرہ کا استعمال دیکھا ان کو پوچھ لینا کہ 78 78 کا استعمال جو گجرات نے پورے پورے عالم کا استعمال ہوا تھا کہاں کہاں سے کیسا کیسا مجمع پہنچا آج ہی اگر آپ صوبوں میں جاؤں جماعتوں میں کرنا تک میں آندرہ میں تمیل میں ادھر بیہار بنگال یوپی جارخن میں تو آپ کو وہاں کے بڑے بڑے لوگ ملیں گے اور وہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ 78 میں ہم گودرہ کی استعمال میں آئے تھے وہ استعمال میں ماشاءاللہ مجمع پوری دنیا سے آیا اور اس مستعمال کے اندر بیانات عمال فکریں محنتیں اللہ کے راستے کا خروج گجرات میں بھی نیا نیا کام تھا اتنا کوئی جوردار ماحول نہیں تھا گجرات کے اندر بھی اتنا زیادہ ہمارے آپ اس کام کا تعارف کجرات میں نہیں تھا لیکن مقامی لوگوں کی خدمتیں اکرام لوگوں کو آتے جاتے یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں ایک یاد دار استعمال بن گیا اور اس استعمال کی برکت سے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں میرے دوستوں بھائیوں نمازوں کا احتمال نہیں کیا وہ تحجد گزار بن گئے آدمی ملتا ہے ایسے لوگ کہ استعمال کے بعد فرد نماز کی بات تو بہت دور کی رہی میری کبھی تحجد فوتنی ہوئی ہے تحجد نہیں چھوڑی تیہ کیا تھا سال کا چلہ کہ آج تک کبھی سال کا چلہ کبھی ناغہ نہیں ہوا تیہ کیا تھا ہر مہنے کے تین دن آج تک مہنے کے کبھی تین دن ناغہ نہیں ہوئے تیہ کیا تھا تین تصویع کہ آج تک دن تصویع کبھی ناغہ نہیں ہوئی تیہ کی تھی ایک بات دل پر لیتی استعمال کے بیانوں میں کہ روزانہ ایک سپارہ قرآن کا پڑھیں گے کہ آج تک کبھی ایک سپارہ قرآن کا پڑھنا ناغہ نہیں ہوا کہ ان تمام عمل میں بڑھو تری ہوئی ہے لیکن جو تیہ کی تھی اس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے کیا ہوا تین دن چار دن استعمال کی شرکت تین دن چار دن استعمال کی شرکت تو میرے عزیز و میرے بھائیو ہمارے پورے زیلے کا استعمال تیہ ہوا ہے نا اور اس کی تاریخ ہے تیہ تھی دیر دو ڈھائی تین مہینے سے ہم نے اپنے حلقوں میں حلقے والوں نے مسجدوں نے مسجد والوں نے محلوں میں محلے والوں نے گھر گھر جا کر اس کی دعوت دی ہے وہاں دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے ہم سب نے اس کی دعوت دی ہے کہ بھے چلو چلو پڑھا نہ چلو پڑھا نہ چلو اب یہ سارا مجمع ہماری دعوت پر یہاں پڑھا رہا ہے کس کی دعوت پڑھا رہا بولو ہماری دعوت پر یہ سارا مجمع اپنا کام دندہ نوکری لکشا لاری فاری ٹیمپی سب چھوچھا کے لوگ آ رہے کتا بڑا مجمع ہے بولو ہے نا ان میں صاحب ایک ایک آتنی کو پوچھو کہ تُو روز کتنا کماتا ہے تُو کتنا تُو کتنا تُو کتنا تُو کتنا اور سب کا اپنا جمع کرو کروڑوں میں پہنچ جائے گا کس میں پہنچ جائے گا بولو کروڑوں میں پہنچ جائے گا یہ سارا مجمع کروڑوں دو روپیے کی قربانی دے کر یہاں آ جائے ہمارا اجتماعہ تو اثر سے شروع ہوگا کل زور سے پہلے دعا ہوگی یہ 48 گھنٹے کا وقت ہے ایک آدمی کے 48 گھنٹے تو سو آدمی کے کتنے ہو گئے دس آدمی کے 400 ایسی سو آدمی کے 48 سو ایک ہزار آدمی کے 48 ہزار 48 ہزار گھنٹے ایک ہزار آدمی کے اب ہزاروں سے آپ جوڑ لیجیے کتنے ہزار کتنے لاکھ کل لاکھ یہ مجمع ہمارے کہنے پر فارغ کرتا ہے بولو کتنا بڑا مال لگ رہا ہے کتنی بڑی جان لگ رہی ہے کتنا بڑا وقت لگ رہا ہے یہ ہماری دعوت پر یہ سارا مجمع یہاں پھر آئے تھا یہ اس مجمع کو ہم نے یہاں بولایا ہے اس مجمع کو ہم نے بولایا ہے جب آپ کسی کو اپنے گھر پر چائی پینے کے لیے بلاویں تو آپ اس کا احتمام کرتے کی نہیں کرتے اس کا صادت کرتے کی نہیں کرتے وہ آپ کے گھر میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ رکھے تو آپ کیا فکر کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ذرا بھی تکلیب نہ پڑے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا آپ خیال کرتے ہیں اس کو ناشتہ کیا تو آپ ناشتے کے بعد ہاتھ دونے کے لیے ٹیسیو بھی دیتے ہیں چکنا ناشتہ کیا تو ہاتھ دونے کے لیے چلمچی پانی بھی دیتے ہیں توال بھی نیپکن بھی دیتے ہیں کہ لیے آپ کا ہاتھ دو اس کو پان مسائلے بڑی کی عادت ہے تو آپ فوراں اس کے بچے کو بیت کر یہ بھی منگا لیتے ہیں کوئی بھائی کی رہے جرہاں باہر سے پڑی کی لے لے بھائی کونسا مسائلہ ساتھ ہے بیس کا پہتیس کا لیے بھی لے لے کونسی بڑی آدھا گھنٹے کا آپ کا مہمان ہے چھوٹا گھر ہوتا ہے آپ بیوی کو گھر کی کیچن میں بیٹھائے رکھتے ہیں پردہ کرو اندر بیٹھی رو بار مات تکلو یہ مہمان ہے گھر روم رسوڑے کا مکان ہے ایک روم ہے دوسرا کیا بولو رسوڑہ آدھا گھنٹا وہ آپ کی بیوی آپ کی بچی آپ رسوڑے میں تن جگہ میں بیٹھی رہتی کیوں آپ نے بلایا ہے کیا کیا ہے بولو ہم نے بلایا ہے اس لئے اس کے سارے جتن کرتے ہیں یہ ہزاروں کا مجمع یہاں پنڈال میں ہمارے بلانے پر آئے گا اس آنے والے کا مجمع کا سارا وقت امانت ہے یہ کیا ہے بولو پورا وقت امانت ہے ان کی سیکنڈ سیکنڈ امانت ہے ہم نے بلایا ہے یا ایسے نہیں آئے ہیں ان کو پتا تھا ہم کو نیچے زمین پر سونا ہے پلاسٹیک اور نیٹ کے سوا کچھ نہیں ہوگا اوپر کوئی تھندک کی چیز نہیں ہوگی ان کو خبر ہے کھانے کی بھی لائن لگے گی ان کو خبر ہے ٹوئلٹ باتروم میں بھی لائن لگے گی وزو کھانے میں بھی لائن لگے گی روز نو بجے کھا لیتا ہوں اجتماع میں ساڑھے گیارہ بجے مل جائے کوئی الحمدللہ اس کو آنے والے سارے مجمع کو خبر ہے کیوں آتا ہے اللہ کے دین کی نسبت پر آتا ہے سمجھیں نہیں تو اس آنے والے مجمع میں میرے دوست و بھائیوں اس کا دو طرح سے خیال کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ ان کی میرے بھائیوں جتنی راحت رسانی ہو سکے ہم سے اتنی راحت رسانی کرے الحمدللہ مشفرے سے ہمارے ساتھیوں کے مختلی جماعتوں نے ماشاءاللہ اس کی فکر کی کہ بھئی ان کو چھایا چاہیے تو سائے کے لئے پلڈال بنا دیا زمین کے اوپر صفے نیٹ بچھا دی کھانے پینے کا نظام ساتھی کر رہے ہیں وضو کے لیے نماز کے لئے وضو چاہیے استنجہ کے لئے پانی چاہیے بھئی وضو والوں نے استنجہ والوں نے ساری چیزوں کا نظام بنا دیا رات ہوگی بجلی شاہیے لائٹ والوں نے لائٹ کا انتظام کر دیا یہ سب کر دیں انہوں نے اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس مجمع کا میرے بھائیو یہاں آنے کے بعد پورا وقت عامال میں لگے اس مجمع کا وقت کہاں پر لگے بولو عامال میں لگے یہ مجمع غفلت کے ماحول سے آ رہا ہے گھر سے آ رہا ہے بازار دکار مارکٹ سے آ رہا ہے اپنے دفتر حفظ سے آ رہا ہے غفلت کے ماحول سے آ رہا ہے اور آنے کے بعد وہ اس استماع کے اندر جھوڑے گا ظاہری بات ہے غفلت کے ماحول سے آنے والا آدمی جب اس ماحول کے اندر آئے گا تو اس ماحول کے اندر کیا ہے اللہ کے لئے قربانیوں کا ایک مزاج ہے یہاں تو اللہ کے لئے قربانی ہیں نماز کا ہے تعلیم کا ہے ذکرہ ہے تلاوت ہے دین کے لئے نقل و حرکت کرنے کی آواز اس کا ماحول ہے اس آنے والے آدمی قیس وقت صحیح وصول ہو یہاں سے وہ ایک اچھی بات ایک اچھی فکر اندر کا درد زندگی بدلنے کا ایک رخ اور اندر کا پورا پختہ ارادہ لے کر یہاں سے جاوے یہ فکر کرنے کا کام کھٹے وار جماعتوں کا ہے یہ کام کس کا بولو کھٹے وار جماعتوں کا ہے کھٹے وار جماعتوں کو پہلے اسی لئے بلائے جاتا ہے کہ ان کو سمجھا میں بجمائے گا آنے کے وقت آپ کے پاس ہر طرح کے آدمی آپ کو جتنے گالے دیئے گئے ہیں پنڈال کے ہر قسم کا آدمی آئے گا دیہات کا آدمی نئے آدمی آ کر بڑھ جائے گا اس کو کچھ کبر نہیں ہے شہر کے ایسے ایریوں سے آدمی آئے گا کہ جہاں کبھی کوئی گھشکے لینی جاتا ہے ایسے ایریوں سے آدمی آ جائے گا کہ جہاں ہمارا اپنا خیال ہے کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں بستا ایسی جبوں سے بہر بندے ہمارے پہنچیں گے کہ ہماری زونوں کی جماعتوں نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دے رکھی ہے دیہاتوں میں زونوں کی جماعتیں چلی پیدل گھر گھر رہی پندال لے کر ایک ایک گھر میں جا کے لوگوں کو دعوت دے کر آئی ہے چلو پڑھانا کی استعمام میں ہاں استعمام کے نام سے جن کو ایلر دی تھی ان کے لئے کہا کہ چلو پڑھانا میں سیرت کا جلسہ ہے ہماری جماعتیں محنت کر کے ابھی اس کے تمام یہ ہمارے جتنے گالے ہیں کسی کو پندرہ کسی کو بیس یہ جتنے دیئے مشورے سے اس گالے کے اندر آنے والا ایک ایک آدمی کا وقت ہتیوار جماعت کے پاس امانت اس کا وقت گفلت میں نکٹنا چاہیے ہاں اس کا وقت کس میں نکٹنا چاہیے بھرو گفلت میں خالی وقت در جاوے نہیں ایسا نہیں اللہ نے ہم کو پوقع دیا ہے یہ اٹھالیس گھنٹیں ہمارا مہمان ہیں ہمارے پاس بستر لے کر ٹھیرا ہے ہمارے ساتھی اس کی سب سے بڑی بات اس کا اکرام اس کی دیکھ پال کھانے پینے میں اپنے ساتھ چاہی ناشتہ اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں ہم کتیوار جماعتوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی کچھ کورا ناشتہ بھی اپنے گھر سے لے کر ساتھ میں آؤ جو بگڑے نہیں سوخا ناشتہ مار بار دوڑنا نہیں پڑے بازار سوخا ناشتہ اتنے آدمی آئے ہیں آپ پشاللہ ثرمیس چاہے بھر کے رہے ہیں لیٹ کے اندر اس کے سوخا ناشتہ اکرام اس کی ذہن سا جی اس کا نام ٹھام سرمامہ تو ہمیں پورا اس کی چھانبین کے بعد اس آدمی کی دینی سطح کتنی ہو پتا چلے ایسے لوگ ملیں گے جمعہ سے جمعہ کے نمازی ہیں جمعہ سے جمعہ ہی پڑھتے ہیں ایسے لوگ ملیں گے ایک دو پڑھ لیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جمعہ کے بھی فاپے پڑھتے ہیں سب کی سب کے لوگ آئیں گے اب وہ جس سطح پر سے ہے اس سطح سے ان کو لینا ان کا ذہن بنانا ان کیا کیا بنانا بولو ان کے دلوں کے اندر ان کے دل دماغ میں ایمان کی بات کر کے اللہ کی عظمت بڑھائی کو بھرنا فارغ وقتوں میں یہاں جب تخصی عمل ہمارا ہوتا ہے بیان وغیرہ اس وقت ان کو متوجہ کر دیں ہم بھی متوجہ ہو جائیں اب یہ آپ بھی نیا ہے اب اس کے ماشاءاللہ ذہن ساتھیں وہ یہاں سے یہ تے کر کے جامعے کہ آپ زندگی پر نمات نہیں چھوڑ دیں زندگی پر تلاوت نہیں چھوڑ دیں وہ ہمارے پاس اٹھانیس گھنٹے میں اتنا متاثر ہو کر جاؤں گے ہمارا کھٹے وار جماعت کے ساتھی جن گالوں میں ہوں گے اس قسم کا نیا نا مجمعہ گا ایسے ساتھی ملیں گے جن کے برسوں پہلے چلنے لگے ہیں برسوں پہلے جن کے چار ملے لگے ہیں پھر کسی مجبوری سے کام سے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے پرانے ساتھی بھی آپ کے پاس آئیں گے زنوں کے اندر آپ ان کو پہچانتے بھی ہو نبی پہچانتے ہو میرے بھائیوں ان کے سامنے خربانی کی باتیں کر کے ان کو دوبارہ خربانی پر لانے کی ذہن ساتھی ہمارے خطے میں ہماری خطے وار جماعت اپنے آنے والے ایک ایک شخص کا صحیح وقت اصول ہو سب کی سب کی ذہن سازی ہو ہر آدمی میرے دوستو بھائیو آیا ہے تین دن استعمام شرکت کے لیے محنت ہماری یہ ہو یہاں سے نقد چلا جاں گے اگر وہ اپنی کسی مجبوری سے نقد تیار نہ ہو تو اسے دل کے اندر اس بات کا ولولا وسوسہ رہ جاویں کہ بھائی بات تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں بلکل برابر مجھے یہاں سے نقد چار مینے جانا چاہیے لیکن میرے ساتھ یہ مجبوری ہے لیکن اب کی بار انشاءاللہ ایک دو مینے کے بعد میں اپنا حساب جگار بٹھا کر میں چار مینے ضرور نکلوں گا وہ استعمام سے گھر جانے کے بعد اندر اس کے ایسی فکر دورتی رہے جو اسے چین سے بیٹھنا نہ دے کیوں ہم نے دو دن اس کو اتنا میرے دوستو بھائیو بھرا ہے اس کو خوروانیز کی باتوں سے اتنا بھرا ہے اب یہ بھر کر اتنا تیار ہوا ہے کہ گھر جانے کے بعد اس کا دل دماغ بار بار اس کے دماغ اندر ہتوڑے پڑتے ہیں تجھے جانا ہے تجھے جانا ہے یہ کام کھتے وار جماعتوں کا ہے استعمائی طور پر اس لئے جب بھی یہاں استعمائی عمل ہو ہم سارے مجمعے کو تخت سے قریب کریں دیکھو تخت والا بولے گا بھئی آجاؤ 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 تو کھوی آج ایسا کہنے سے تو نہیں چھوڑی جاتے ہیں قریب والے آجاتے ہیں ہمارا پنڈال کہاں تک فیلے ہو وہ نو سو گالے ہیں کہاں تک فیلہ پنڈال ہے تو تخت والوں کے معابین کون ہے بولو یہ کھتے وار جماعت کے ساتھ آپ کڑے ہو آپ کے ساتھ جتنے لوگ آپ کے گالے کے اندر ہیں کھتے میں ہیں ان تمام کو محبت سے پیار سے انہیں وہاں سے اپنی جمعوں سے اٹھا کر مجمعے کے ساتھ جھوڑ دیں کیا کردے بولو مجمعے کے ساتھ جھوڑ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں تک مجمعہ پہنچ جامیں تو ماشاءاللہ ہم بھی بیان جان توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ہمارا مجمعہ جتنا بیٹھا ہے یہ بھی دیان توجہ کے ساتھ استعمائی عمل کے اندر شرکت کریں یعنی کہ تخت سے بیان ہو رہا ہے وہ بھی اس طرح پر سو رہا ہے تخت سے بیان ہو رہا ہے وہ چار جنہیں اپنا ہلکہ بنا کر اپنی باتیں کر رہے ہیں یا تخت سے بات بان ہو رہا ہے کوئی جوان اپنا اندر موبائل لے کر ٹک ٹک کر رہا ہے یہاں آگیا لیکن یہ غفلت یہاں ایک بات بھی کیا بولو ہم سارے مجمعہ پر نظر رکھیں گے کسی کو غفلت میں پاویں جرہاں محبت سے پیار سے حکمت سے اکرام سے کیسے بھرو بھائی صاحب دو دن کے لئے تو استعمائے پرسو آپ چاہیں گے تو بھی کوئی آنی بھولتا یہ کام موقع ملے گا ایسی بنجر زمین میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات سننے کا یہ موبائل تو ہمیشہ پاس میں رہے گا آپ کی باتیں تو شہر میں بھی انشاءاللہ ملاقاتیں ہو جائے گی سونا تو آپ کو گھر بھی مل جائے گا آجاؤں نیا سن لو کتنی پیاری باتیں ہیں یہ اللہ کے نیک بندے یہ ہمارے بزرگ کتنے ماشاءاللہ لمبے لمبے سفر کر کے صرف ہمیں دین کی باتوں سے باخبر کرنے کے لئے کتنے لمبے سفر کر کے ہمارے پاس پہنچے ہیں ان کے پاس اگر جانا ہو تو ہمیں کتنا دور کر جانا پڑے ان کے وطن میں ان سے ملنے کے لئے کتنا ٹائم نکالنا پڑے یہ اللہ کے بندے سب ہمارے بھلائی کے لئے کتنے دور سے سفر کر کے ہمارے پاس پہنچے ہیں یہ ذہن سازی اپنے مجمع کی کر کے انہیں استعمائی بیانات کی طرف کیا کریں گو متوجہ کر دیں تاکہ بیان میں بیٹھنے کے بعد ایک آدمی لمبے پیر کر کے سو نہ جاؤں ہے اپنے بستر پر ٹیک لگا کر سو نہ جاؤں ہے کیونکہ شیطان تو سب کے ساتھ ہے میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہیں شیطان کا کامی ہے یہ کہ آپ بھی کو کیا کر دینا بولو دفلت میں کر دینا تو میرے دوستو بھائیو یہ خطے وار جماعت کو پندرہ گالے بیس گالے پچیس گالے جتنے دیے جاؤں ہیں سمجھ لو کہ یہ آپ کی محنت کا میدان ہے اگلے اٹھالیس گھنٹے کے لئے یا آنے والے ایک ایک آدمی کا وقت آپ کے پاس سمان ہوتے ہیں اس لئے اگر مزیوار جماعت ہماری خطے وار جماعت کے ساتھی ذرا بھی غافل نہیں ہوں گے وہ کھائیں گے پییں گے بعد میں ضرورتیں پوری کریں گے بعد میں سویں گے دیر سے اٹھیں گے جلدی سے ہے نا آپ کے قربانی لینے لیکن آپ کے قربانی پر اس آنے والے مجمع کا وقت صحیح لگ جائے گا یہ استعماء کا اثر لے کر جائے گا ہم نے دیکھا کہ پہلے ہماری خطے وار جماعتیں آنے والے استعماء میں آنے والے مجمع پر محنت کرتی تھی تو یہ مجمع گھروں پر جانے کے بعد ابھی آدمی سر سے ٹوپی نیچے نہیں رکھتا تھا استعماء سے جانے کے بعد ہفتہ دس دن پندرہ دن کوئی پتہ ٹوپے امنا استعماء میں تھی آیا جو یہ ایک اثر ہوتا تھا تو محنت کروں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے دیکھو چند چیزیں سمجھ لو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی خطے وار جماعتوں میں حساب بٹھاؤ پہلا تو یہ ہے اس وقت ہماری خطے وار جماعتوں کے اندر ساتھی زیادہ ہونے چاہیے ہمارے نو سو گالے ہیں کتنے گالے ہیں کتنے گالے ہیں ایک گالے میں ہمارے پانچ آدمی ہو اس کو کور کرنے کیا یہ ہمارا حساب بنتا ہے کتنے آپ بھی ہونے چاہیے ملو پانچ آدمی خیر اس وقت آپ پھوڑے کونچے ہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اثر تک ہمارا پورا مجمع جائے گا تو آپ اپنے آنے والے حلقوں کے مجمع کو دیکھیں اور ان میں اچھے مضبوط وقت لگے ہوئے ساتھی جو ہیں ان کو اپنے ہاتھ پیر بنا لیں کیا بنا لیں گے آپ اس لئے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ کتنے وار جماعت میں کتنے وار جماعت کا ذمہ تھا ان کو ریکویسٹ کر کے بیان جاؤ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنی مسجدوں میں کتنے وار کے لئے ارابے کیے تھے لیکن بروقت کل پہنچنا چاہیے تھا اثر میں مغرب میں نہیں پہنچ سکے چلا دیر سے آگئے لیکن آئی گئے استعمال شروع ہونے سے پہلے ان تمام کو جڑ لو اور حساب سے اپنے جتنے گالے دیئے بیس دیئے ہیں ہم کو گالے تو ہماری کتنے وار جماعت میں سواب بھی ہونے چاہیے ایک گالے میں کتنے آبی ہوں گے بولو پانچ آدمی پانچ آدمی اور اس حساب سے پوری کتنے وار جماعت ایک جگہ اپنا بستر نہیں ڈالے گی پوری کتنے وار جماعت اپنی ایک جگہ پر بستر بلکہ پانچ ادھار پانچ یہاں پانچ یہاں پانچ یہاں پانچ یہاں پانچ یہاں پانچ سب اور آس پاس آنے والوں کے لئے ہم جگہ کرتے رہیں گے اپنے خطے میں سلاتے رہیں گے بٹھائیں گے اکرام کریں گے وہاں بستر رکھیں آجا جائے آئے فوراً اپنے پانی کی دو چار بوٹلیں بھری تھی لو بھائی آجا پانی پیلو چائے کا ترمس رکھا آو بھائی بیٹھو بیٹھو ڈسپوزل کپ ہے تھوڑی چائے پیلو یہ دیکھو ادھر استنجا ہے ادھر وضو کھانا ہے ادھر کھانے کے شٹال ہے یہ ادھر کھانے کا زون ہے ہماری اثر کی نماز اتنے بجے ہیں مغرب اتنے بجے ہیں آپ اس کو نماز کے اوقات سے کیا کر دیا بھولو باق خبر کر دیا تو آنے والا آدمی ہم سے کیا ہو جائے گا مانوس ہم سے کیا ہو جائے گا بھولو مانوس ہو جائے گا بہت بھلے بندے چائے بھی پلا دی پانی بھی پلا دیا سب لوکیشن بھی پورا استعمال کا بتا دیا سمجھا دیا ٹائمنگ تو کہے گا یہاں ہی رہنے کا اپنے کوئی بہت اچھے لوگے کہ آپ حری ہو کے آجاؤ میں آپ کا بستر دیکھتا ہوں آپ کا پراہ مت یہ ہر گالے میں پانچ رہنے والے پہلے استقبال کریں گے آنے والے مجھمے کا جو بھی آدمی کہیں سے بھی آئے دیہات سے شہر سے جان پہچان ہو نہ پہچان ہو کوئی بھی آجاؤں ہمیں ان کا اقرام جو کہ عام طور پر آپ کے گالے لگے ہوئے ہیں بول لگے ہوئے ہیں حلقوں کے اس حلقوں کا مجمع آپ کے پاس پہنچے گا تو میرے بھائیو آنے والے مجمع کا پورا اقرام انہیں قریب کرنا پانچ پانچ کی حساب سے ہر گالے میں ہمارے ساتھی تقسیم ہوگی پھر خطیوار جماعت کے اندر چند عامال کرنے کے ہوتے ہیں ایک تو خطیوار جماعت میں آپ مکبر دیکھ کر لیں جس کی آواد جرح بڑی ہو تیز ہو یہ سب چیزیں کیا ہیں لائٹ مائٹ پر چل دیئے اللہ نہ کرے چالو نماز کے اندر ایک دن مائک بگڑ جامیں اللہ نہ کرے بجلی پاور چلا جامیں تو ہر صف کے اندر ہمارا ایک مکبر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ پانچ میں ایک مکبر بن جائے گا چالو نماز کے اندر کوئی مسئلہ گل لائٹ کا کھڑا ہو جامیں تو ان مکبروں کی وجہ سے پورے مجمع تک تقبیر کی آواز پہنچیں اور پورے مجمع کی نماز کیا ہو جامیں صحیح ہو جامیں آپ تعلیم کے ساتھی تیہ کریں کیا کریں گے تعلیم کے ساتھ ہر خطے میں ہر خطے وار جماعت کے پاک فضائل عمال کی کتاب اپنی ہونی چاہیے یہاں کوئی پڑھانا کی مزید سے نہیں لانے کیا پڑھانا کی مزید میں کتنی ہوگی ایک سیٹ ہوگا دو سیٹ ہوں گے چھوٹا سا گاو ہے اور مزید کی کتاب کوئی ملی صاحب سے مسئلہ پوچھو جو مزید میں وقف کر دی جائے ہیں وہ تو کسی دوسرے کام کے لئے باہر بھی نہیں لے سکتے ہر خطے وار جماعت اپنے پاس کتاب رکھے ہے سب کے پاس کتاب کون پر کتاب لے کر آیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس کم ہے یہ کیوں فضائی عمل زبانی یاد ہے سب کو زبانی یاد ہے ہمارے ایسے لوگ گزرے ہیں محدثین میں جن کو حدیث کی پوری پوری کتابیں یادتی ہیں ہے کوئی ایسا آپ کا کہ فضائی عمل پوری یاد ہو ہر کتیوار جماعت کے اندر میرے بھائیوں کتابوں کے دو دو تین تین سیٹ ہونے چاہیے سمجھے لے دو دو تین تین سیٹ ہونے چاہیے دو تو کم اس کم ہو کتیوار جماعت اپنے اندر تعلیم کرنے والے تحقل لیں کتابیں اپنے پاس رکھیں جس کے پاس کتاب نہیں رہے ہلکے کے ساتھی ابھی آپ کے آ رہے ہیں آپ ان سے فون کریں گھروں سے منگوا لیں مسجدوں سے نہ منگوا ہوئے کہاں سے منگوا نہیں بولو گھروں سے منگوا لیں اپنی کتابیں اور تعلیم کل سارے نو بجے اس کا ماشاءاللہ تعلیم کا عمل شروع ہوگا تو تعلیم سے پہلے کتیوار جماعت کے اندر چند ساتھی ایسے ہوں گے جو مجمع جوڑنے والے ہوں گے یہ اپنے اپنے کتے میں جو ان کو تیس پہنچ چالیس گالے کا دیا گیا ہے اس کتے میں جتنا مجمع بیٹا ہوا ہے کوئی سویا ہوا ہے کوئی بات کر رہا ہے ان تمام کو محبت سے جوڑ کر کیا کر لیں گے تعلیم کے حلقے میں جوڑ دیں گے ایک حلقے میں بیس پچیس آدمی ہو جاؤں سمجھے نہیں اب دوسرا حلقہ شروع کر اس میں بیس پچیس ہو جاؤں تیسرا حلقہ دھرا دور شروع کر اس میں ماشاءاللہ آدمی بیس پچیس تیس جنے ہو گئے چوتھا حلقہ چالو کر ایک حلقے میں سو آدمی ہو تیری باتیں کیسے آوات پہنچے کی ایک آدمی کی سو آدمی تک بائٹ تو ہے نہیں تو ٹھیک ہے پیچھے بیٹھنے والے برکت کے طور پر بیٹھیں گے لیکن کتاب میں کیا پڑھا جا رہا ہے کیا سنایا جا رہا ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہوگی فارمولوٹی ہوگی ان کی شرکت ہتیوار جماعت یہ ان کا ذمہ دار تعلیم کا ذمہ دار یہ دھیان دے کہ بھی میرے یہاں ماشاءاللہ بیس پچیس آدمی ہو گئے ہیں تمہیں تو اشارہ کر دیں بھئی یہ تھوڑے وقت میں کوئی تھوڑا ادھر کر ایک آدمی ادھر کتاب لے کر دیں شروع کر دیں ایک آدمی کتاب لے کر دیں شروع کر دیں چلو کر دیں اور سب جگہ مجمع جھوڑتا جاؤ کتاب پڑھنی ہے فضائل عمال کی جیسے جماعتوں میں نکل کر الگ الگ حصے سے پڑھتے ہیں فضائل قرآن سے شروع کریں گے قرآن کے کلمے کے صحیح کرنے کے حلقے لگائیں گے ہے نہیں اپنے ساتھیوں کا کلمہ صحیح کرائیں گے ساتھیوں کی عوض باللہ بسم اللہ صحیح کرائیں گے آنے والے مجمع پر ماشاءاللہ سن فاتحہ صحیح کرانے کی محنت کریں گے اس کو احساس پردہ ہو جانا چاہیے کہ میرا کلمہ صحیح نہیں ہے میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میرا کلمہ غلط ہے اس کو رٹا کر صحیح کرانے وہ اس احساس کو لے کر جاوے کہ مجھے گھر جا کر جلدی سے جماعت میں جا کر میرا کلمہ صحیح ہو جاوے میرا قرآن صحیح ہو جاوے یہ فکر یہ دھون بنا کر وہ یہاں سے جاوے تعلیم کی حلقوں میں قرآن کا صحیح کرنے کا کلمہ کو صحیح کرنے کا حلقہ لگے پھر کتاب سب ساتھیوں کو جوڑ کر کتاب کا پڑھنا دو گھنٹے تک تعلیم کا عمل ہوگا آپ کے جوڑتے جوڑتے دس بجہ آئیں گے دس سے کتاب پڑھنا شروع کریں گے بارہ بجے یہ عمل ختم کریں گے آخری آدھا گھنٹہ سارے گیارہ بجے ہمارے ساتھیوں میں چھ سفات کی بات پورے مجمع کو سمجھا کر چھٹا نمبر دعوت تفریق وقت سمجھا کر پورے مجمع کی تشکل کریں کیا کرنا بھرو پورے مجمع کی تشکل کریں چار چار مہنے کے لئے نقد پورے مجمع کی جو تیار ہو جاوے اس کا نام لے لے اس کا نمبر لے لے اور اس کا جس حلقے کا اس حلقے کے ذمہ داروں کو بلا دیں اور بلا کر ان کو تشکیلی کمرے میں لے جا کر ان کی حوالے کر دیں یہ بھائی تین دن کے لئے استعمال میں آئے تھے ذہن سازو ہی ساتھیوں نے محنت کی سمجھایا مشاء اللہ چار مہنے کا نیت کرتے ہیں چلے کی نیت کرتے ہیں آپ بیکھ لو ان کا تفقد کر لو احوال کا ان کو کس جماعت میں جوڑنا مناسب ہے ان کے حلقے کے جو ساتھی تشکیلی کمرے کے اندر متعین ہیں ان کی حوالے کرتے ہیں چھے صفات کے مذاکرے اس میں ہماری طرف سے کیا ہو اخیر میں چھے صفات کی بات ہو اور دعوت کی بات ہو کر پورے بیٹے ہو مجمع کی تشکیل ہو حلی چھے صفات سنا کر دعا نہیں پڑھا دیں گے سبحان اللہ بھی ہم دی بلکہ پورے مجمع کی تشکیل ہو کروں گے انشاءاللہ اور مجمع میں کوئی تشکیل کرے کوئی تیار دوں تو کیا کروں گے بلو ہم خود اپنے بارے میں بھی تحق کر لیں ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا تو میں چلا جاؤ گا تحق کر دیو ہمارے فضلے قریب رحمت اللہ آرہی تھے بیان کے اندر جہاں بیٹھتے وہاں سے نقد چار ملے کی جماعت بناتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں توڑی جا توڑی جا توڑی جا اور چلے جاتے لو ایک مردم ہمارے کسی ساتھ نے بائی فضل سے پوچھا مرہم سے کہ آپ کے بیان میں نقد چار ملے کی جماعت بن جاتی ہیں اور لوگ مشاءاللہ پھر کوئی شکایت نہیں آناکانی نہیں چلے گئے چار میں لگائے بائی فضلے قریب رحمت اللہ آرہی نے کہا کہ دیکھو میں کورسی ور بیٹھتا ہوں تو اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ میں اس مجمع کی چار ملے کی تشکیل کرتا ہوں اگر یہ تیار نہیں ہوگا تو میں چلا جاؤں گا یہ تیار نہیں ہوگا تو میں چلا جاؤں گا جب میری اندر کی یہ نیت ہوتی ہے تو میری تشکیل سے الحمدللہ یہ چار ملے کی جماعت بن جاتی ہے تو آپ لو بھی چھ سفات کے مذاکرے کے بعد یہ تیار کریں اس مجمع کی چار ملے کے لئے نقد استعمال سے تشکیل کرنی ہے بھائی پانی پیلہ نجھ رہا ہے نقد تشکیل کرنی ہے جو تیار ہو جاؤں گے الحمدللہ جب کوئی تیار نہ ہو معایوس نہیں ہونے کا ہم نے تو پہلے سے اپنی بھی نیت کیا کہ نہیں کیا بولو سب نیت کرتے ہو ہاں کہ میں خود چار ملے چلا جاؤں گا اپنی بھی نیت کر کے بیٹھو میں چلا جاؤں گا تو تعلیم کا عمل ہے پھر ہمارے یہاں عشاء کی نماز کو چھوڑ کر ہر نماز کے بعد یہاں سے ماشاءاللہ استعمالی بات ہوتی ہے استعمالی بات کا استعمالی بیان کا عمل ہوتا ہے اس میں سارے مجمع کو شرکت شریک کیا جاتا ہے تو سارا کا سارا مجمع فجرباد زہرباد اصرباد مغرب بات بیانوں کے اندر ماشاءاللہ بہت دیان توجہ کے ساتھ بات کو سنیں جب تشکیل کا موقع ہے تو جیسے تخت پر سے تشکیل کی آواد لگے ہمارے کھٹے وار جماعت کے ساتھی ہیں اپنے اپنے کھٹے وار جماعتوں میں دو دو ساتھی ایک ایک ساتھی ہر کھٹے میں تشکیل کے لئے اتہہ کر دیں کیا کر دیں کھٹے کے لئے تشکیل جس کے پاس کلم کافی سب چیزیں موجود ہیں جیسے ہی تشکیل کے لئے ماشاءاللہ آواد لگے وہ اپنے اپنے کھٹوں کے اندر کھڑے ہو جانے اور وہاں سے آواد لگاتے رہے بتاؤ بھئی کون تو یہاں ہے بہت سی مرتبہ ایک آدمی جانے کی نیت سے آتا ہے لیکن وہاں کوئی نیت تشکیل کرنے والا کوئی نام لکھنے والا نہیں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا ارادہ بھی کیا ہو جاتا ہے کھڑا پڑ جاتا ہے لیکن ہر گالے میں تشکیل کرنے والے آدمی موجود ہیں اور یہ جب ماشاءاللہ نام لکھے لکھ کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کسی کا اگر کچھا ارادہ ہے وہ بھی کھڑا اکن نام لکھے گا تو ہم جائے گا کہ بھائی ماشاءاللہ یہ سب لوگ ایلٹ ہیں ہم سب ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں تشکیل کے کافی کے لئے اور باقی جو ہمارے کھٹے والا جماعت کے ساتھی ہیں وہ ساتھی بیٹھے وہ مجمعہ کیا کرے بڑھو ذہن بنا رہے حمد تبزائی کی بات کریں یعنی ایک تخت سے اعلانات ہو رہے ہیں وہ بھی بیٹھے بیٹھے سنتے رہے ایسا نہیں کریں بلکہ آپ تخت والوں کے معاملہ مددگار بنیں یہ تو اپنی زبان ہلائیں گے یہاں سے ایک چیز کہیں گے اس کوئی عملی تنفیظ جو ہے پورے مجمع کے اندر ہماری یہ کھٹے والا جماعتیں کریں گے تشکیل کے موقع پر ماشاءاللہ تشکیل کے ساتھی کھڑے ہو جائیں باقی کھٹے والا جماعت کے ساتھی جو ہے یہ سارے کے سارے حرکت میں آ جائیں کیا جائیں حرکت میں آ کر لوگوں کا ذہن بناویں ہمت تبزائی کی بات کریں لوگوں کو کھڑا کریں نقط تیار کریں ہماری یہ تیس کھٹے والا جماعتیں نے یاد تے کر لو کہ آج ہمارے استعمال سے انشاءاللہ اس مجمع سے تیس نقط چار وینے کی جماعتیں تیار کرنی ہے تے کرتے ہو بھائی کون کون تے کرتا ہے یہ کیسے ہوگا جانتے ہو نئے دشکل کے موقعے پر آپ پھرندپ میں آ جائیں بیٹھے نہ رہے ایک جسے کو دیکھے نہیں دشکل کے موقعے پر بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے شروع ہوتی ہے تو کچھ مجمع اٹھنا شروع کرتا ہے کوئی وضع کے لیے کوئی استنجے کے لیے کسی کو کھانے تو بہت محبت سے اکرام سے لوگوں کو روک لیں بھائی ایسا نہ کرو بیٹھو ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا جم کر بات سنیے پندرہ بیس منٹ کے اندر تمہارا موک کونسا کھٹا ہو جائے گا سبر کرو بیٹھ جاؤ تم کھڑوں گے تو پوسرے چاپ پیچھے چلے جائیں گے بٹھاؤ پورا مجمع ہمارا جمع اور کھٹے وار جماعت کے ساتھی مجمع کو بھی تشکیل کے موقع پر جمعویں اور کھٹے وار جماعت کے ساتھی ماشاءاللہ اس مجمع کو بھی کیا ہے تشکیل پر لاؤیں نقد تشکیل کریں ذہن سازی کر کے لوگوں کو یہاں سے آواز چار وینے کی نقد اس پر ان کو لبک کہت ترغیب دیں وہ ہمت کرو انشاءاللہ اپنی بات برتبہ پوری بات سمجھتا ہے دل میں اتر بھی جاتی ہے لیکن کوئی ہمت کے دو بول بولنے والا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا جذبہ اندر سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے ابھی انہیں پھر دیکھیں گے اگلا سال استعمال ہوگا اور اس میں جائیں گے یہ اگلا اگلا استعمال کرتے زندگی آدمی کی پوری ہو جاتی ہے اور کبھی چار مندیں نہیں لگتے لیکن اس وقت کتنے وار جماعت کے ساتھی ماشاءاللہ اس کے اس اندر کی ہمت ارادے پر تھوڑی ہمت ترجائے کے دو بول اور اس کو تیار کر دیں گے انہیں انشاءاللہ بندہ تیار ہو جائے گا اور ہماری زبردست کیا بن جائے گی وہ لوگ آخرت کی کمائی بن جائے گی تو تشکیل کے موقع پر ہماری تکتے وار جماعت ماشاءاللہ اپنے اندر ہر گالے کے اندر جو پانچ ساتھی ہیں ایک مکبیر ہو دو ساتھی تعلیم والے ہو ایک تشکیل والا ہو سمتے ہوں ہاں اور اس میں سے ہر گالے میں ایک دو ساتھی مجمع جوڑنے والا بیان شروع ہو جو جہاں بیٹا ہوا ہی نہیں مجمع جوڑے مجمع کو قریب کرتے رہے کیونکہ دور دور دکھ پھیلے رہتے ہیں نا لوگ تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان ان کو اچک لیتا ہے اور جو لوگ پن ڈال کے کناروں پر بیٹھتے ہیں یہ بارڈروں پر ہوتے ہیں اور جو آدمی بارڈر پر ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے جو بارڈر پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بارڈر کب شیطان اس کو وہاں سے اچک لے گا اس لئے مجمع کو ماشاءاللہ اندر سے بٹھا ملے اور پہلے ساتھ بیزاد بناویس کا پہ چلو اس طریقے سے پورے مجمع کا عامال کے ساتھ وقت حصول کرنا ہے ہماری ساری نمازیں یہاں پر ہوگی کیا ہوگی بارڈر نمازیں مجمع کو سمجھاؤ اپنے قطبہ دیکھو تین دن کے لئے پورا پندل مسجد ہے اس میں دنیا کی بات مت کرو اس میں بیڑی سیگریٹ تماکو مت کرو یہ مسجد ہیں مسجد میں کوئی دنیا کی بات کرتا ہے مسجد میں ویڈکور موبائل پر ٹک ٹک کرتا ہے کوئی کہ نہیں اس کا احترام اتنا ہی رکھو جیسے مسجد کا کرتے ہو کیونکہ دو دن اسی ماحول میں انہی سفوں پر جگہوں پر ہمیں کیا کرنا بولو نمازیں پڑھنی ہیں تو اپنے مجمع کو اپنے غالوں میں یہ سمجھاویں کتوں میں کہ یہ مسجد کا حکم ہے ہمارے لئے ابھی دو دن کے لئے ہمیں سمجھو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے مسجد ہے ہماری اور نمازوں کے موقع بھر ہم اپنے ماشاءاللہ جہاں جہاں ہیں وہاں سے سفوں کو سمیٹھتے سمیٹھتے آگے آگے بڑھتے بڑھتے آگے انتو پر ہمارے ان گالوں میں ایک گالے میں دو سف ہوتی تو کہیں بھولنا پڑے کہ ایک گالے میں ایک سف نہ لگ جاؤں بات مرتبہ نیا علی والا مجمع سامان کو تیتر بیتر بے ڈھنگے پن سے رکھ دیتا ہے تو ایک سف کا پورا توازن بگڑ جاتا ہے جب سف کا توازن بگڑ جاتا ہے تو یا تو اس میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں تو پھر تو دو سف کے بیچ میں بہت بڑی گیپ ہو جائے گی پیچھے والوں کی نمازی صحیح نہیں ہوگی اور کھڑے بھی ہو گئے تو کچھ جگہوں پر کھڑے ہیں اور کچھ جگہ چھوٹی ہوئی ہیں مکمل سف نہیں ہے ادھوری سف ہے ہمارے کھٹے وار جماعت کے ساتھ جب کو یہاں تختت سے تو اس سب برابر نظر آئے گا کھڑے 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 یہاں سے دیکھے گا سفیں تو اس کو آگے کی دو پاس سفیں تو ٹھیک نظر آئے گی پیچھے کی سفیں اس کو ایسا ہی نظر آئے گا صرف ٹھیک ہے وہ تو ہماری کھٹے وار جماعت کے اس کو سمجھے گی کہ یہ سفیں ٹھیک ہے کے نہیں نمازوں میں سفوں کا صحیح ہونا یہ نماز کی تکمیل اور نماز کے پورے پورے عجر و ثواب کا باعث ہے اگر سفیں ادھوری رہ گئی سفوں میں کمیاں رہ گئی تو میرے دوستو بھائیو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے ہمارا ہمارا ہر عمل دعوت ہے ہماری نماز دعوت ہے ہمارا سفوں کا صحیح کروانا دعوت ہے ہمارا اکرام دعوت ہے ہاں ہماری تشکیل یہاں دعوت ہے آنے والا مجمع آنے کے بعد یہاں کے مرے دوستو بھائیو یہاں کے عامال سے یہاں کے انتظام سے یہاں کی چیزوں سے کوئی بھی چیز اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ کسی سے بھی امپریس ہو کر یہاں سے ہی جا سکتا ہے یہ سارا مجمع نمازوں میں ماشاءاللہ صفے صحیح لگیں ہاں ہر گالے والے اپنی اپنی صفوں کو مکمل کروانے تخت سے پوچھیں گے بھی کہ میں ٹھیک ہے پیچھے صفے برابر ہو گئیں تو آپ آواز دے کر کہہ دے بھی برابر ہیں یا کہو رک جاؤ بھی ایک دو دو منٹ مجمع آ رہا ہے مجمع آ رہا ہے رک جاؤ تو رک جائیں گے تاکہ ماشاءاللہ صفے دونوں طرف سے مکمل ہو بہت مرتبہ ادھر سے وضو کر کے ادھر صفے لگ جاتی ہیں بیچ میں خالی ہے ادھر سے وضو کر کے آتے ہیں کنارے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہمارے کتے وار جماعتوں کو دیکھنا ہے صفے کنارے کنارے لگیں بیچ میں خالی رہیں صفے آدوری رہیں صفے بے ڈھنگے پن کی بے ترتیب کے ساتھ رہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے ہر چیز ہماری میرے دوست و بھائیو یہاں ہمارے ماحول کے اندر ہماری ایک دعوت ہے ہمارے ساتھی فکر کریں گے تو یہاں کی نماز سے بھی یہاں کی صفوں کی دروس کرنے کی ترتیب سے بھی یہاں کے بیانوں سے یہاں کی تشکیل سے یہاں کھانے پینے کے نظم سے یہاں گالوں کے اندر آنے والے نئے مجمع کے اکرام سے اور یہ بہت بڑی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کیا ہو جائے گی بہت بڑی خیر ہو جائے گی اتنی بڑی خیر کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ استعمال کو یاد کریں گے ہم کو نہیں پتا ایک آدمی نے اپنا 40 گھنٹہ استعمال میں صحیح وقت پکایا بیانہ سنیں بیان میں کوئی بات اس کے دل پر چوٹ کر گئی کوئی بات کسی حضر کی کسی ساتھی کی اس کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے منو من گھاٹ مار کے توبہ کر لی کہ اب یہ کام نہیں کروں گا میں ہم یہ کام نہیں کروں گا تو ہم اس کی زندگی کے روح کو صحیح کرنے کا ذریعہ بن گئے وہ گھر جا کے توبہ کر لے گا ماں باگ کو نہیں ستائے گا بی بچوں کو نہیں ستائے گا پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا پارٹنر کے ساتھ دھوگہ دری نہیں کرے گا ہے نا حرام کام کرتا تھا اس نے حرام کاری کو چھوڑ دیا خوٹا دندے چھوڑ دیئے صحیح لائنگ پر آ گیا نماز کے بارے میں اس کے گفلت تھی اس نے نماز کے بارے میں گفلت کو دور کر دی پکا سچا نمازی بن گیا اب تک اس کے کبھی گشت نہیں لگتا تھا اب ما شاء اللہ مزید میں گشت میں لگا تین دن جانے لگا چلہ جانے لگا ہوتے ہوتے اس کی استعداد بڑھ گئی کہ اللہ نے اس سے ملکوں میں کام لیا یہ کس کے خاتے میں جایا بولو وہ ہمارے کھتے وار جماعت کے ساتھی نے جرائے اس کو اکرام سے لے کر اپنے پاس پٹھا کر ایک دیڑ گھنٹہ دین کی بات جان توجہ سے سنوا دی اس کے اٹھالیس گھنٹے ہمارے یہ شامیانے کے اندر اس کے صحیح گدرے عمال کے ساتھ فکروں کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر رونے دھونے کے ساتھ نماز کے ساتھ دعا ذکر کے ساتھ تلاوت کے ماشاء اللہ عمال کے ساتھ اور ہمارے سارے عمال دعوت کے اندر ایک نورانیت ہے ایک روحانیت ہے ایک کشیش ہے زندگیوں کے بدلنے کی ایک تاثیر ہے یہ کوئی روٹنگ چیزیں نہیں ہیں یہ کوئی روٹنگ چیزیں نہیں ہیں تعلیم دعوت نماز عبادت دعائیں ہے ذہن سازی یہ سب کوئی خدمت یہ کوئی روٹنگ چیزیں نہیں ہیں یہ عمال نبوت ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ان عمال کو دے کر اللہ تعالیٰ ان کے مجموع کی ان عمال سے تربیت کرتا تھا صحابہ ان عمال سے صحابہ بنے جہدون نے ان پر تعلیم سے محنت کی خدمت سے محنت کی عبادت پر لگایا دعوت پر لگایا ہے نم دعوت پر لگا دیا دعائی بنا دیا صحابہ نیچے سے اوپر پہنچ گئے یہی چار عمل ہماری اس مجموع کے اندر ہوں گے ہم تیہ کر انشاءاللہ ہماری خطوں کے اندر آنے والے مجموع پر محنت کر کے ان کا انساءاللہ صحیح وقت وصل کریں گے انشاءاللہ جماعت نمبر ایک کونسی اس میں نمبر دے دیئے سب کتے وار کو ہے کس کہتے وار سے نمبر نہیں ہے نمبر نہیں دیا آپ نے ایک نمبر دو نمبر کیسے پتا چلے گا کونسے ہلکے کے آدمی آیا کیسے پتا چلے گا ہلکہ نمبر ایک بتا ان کی جماعت کتے وار جماعت کے کون ساتھ جارہ خڑ ہو جاؤ ہلکہ نمبر ایک کی پانچ پٹی سے کوئی آیا پانچ پٹی سے کھتے وار جماعت پانچ پٹی کی کھتے وار جماعت کتے ساتھی آپ میں سائنٹ ہے ابھی آئے نہیں ہے کتے گالے آپ کے پاس ہیں کتنے آپ کو ایریہ دیا ہے گالوں کا کتنے گالے ٹوٹل بنتے ہیں 그거 چاہتے ہے ٹوٹل بنتے ہیں جاگر پانچ پتا دیکھن میں ہم损ق ساتھ چھئے کتا